اجتے ہیں اجتے ہیں اس نے نو افکار کسان بھائیوں میں ہوں پہن اور آپ کا فاقت ہے آپ کے اپنے چنل پہنگروپ آبیر کلچر میں کسان بھائیوں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں مٹی کی جانچ کے بارے میں مٹی کی جانچ کب کیا جائے کیوں کیا جائے اور کیفے کیا جائے اس بارے میں ہم پوری جانکہ عزید دیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں کسان بھائیوں کھیتی سے اچھی پیداوار لینے کے لیے سمجھ سمجھ پر کھیت کی مٹی کی جانچ جرور کرنی چاہیے جیسے جمین میں ہونے والی پوفک تکتوں کے بارے میں جنکاری ہوا انیک ان کمیوں کا پتہ چل فکے جس سے ففل پیداوار پر افڑ پڑ رہا ہے سمجھ رہتے ہم کھیت کی مٹی کی جانچ کرا کر کھیت کی مٹی کو فضائے کر فکتے ہیں اور اپنی جمین سے اچھی پیداوار لے فکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مٹی کی جانچ کب کیا جائے تو کسان بھائیوں ففل کی کٹائی ہو جانے اتھوہ پریپک پھڑی ففل میں پرتیک تین سال میں ففل موفم شروع ہونے سے پہلے ایک بار بھومک میں نمی کی ماترہ کم فے کم ہو اس میں مٹی کی جانچ کرانی چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ مٹی کی جانچ کیوں کرایا جائے تو کسان بھائیوں فغن کھیتی کے کارڑ کھیت کی مٹی میں اتپن بکاروں کی جانکاری مٹی میں بیبھین پوفک تتوں کی اپلک دھتا کی دسہ کا بودھگ بوئی جانے والی ففل کے لیے پوفک تتوں کی اوفکتہ کا انوان فنطولیت ارورکو کا پربندھن دوارہ ادھک لاپ پرابط کرنے کے لیے ہمیں مٹی کی جانچ کرانا جروری چاہیے کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں کہ سب سے مہترپور بات کی مٹی کی جانچ کیا جائے تو کسان بھائیوں ایک اکڑ چھیتر میں لگ بھک آٹھ فے دس اسثانوں فے بھی اکار کے چھ انچ تک کے گھرے گھڑے بنائیں ایک کھیت کے سبھی اسثانوں فے پرابط مٹی کو ایک فات ملا کر ایک فنیوکت نمونہ بنائیں نمونے کی مٹی کے اسے کنکڑ گھاف اتیاتی الگ کر لیں سکھے گئے نمونوں کو کپڑوں کے تھیلی میں بھر کر کسان کا نام پتہ خفرہ سنکھیا موبائل نمبر آدھار کار سنکھیا اگایا جانے والی پھفلیں آدھے کا بیورا دیں نمونہ پریوکسالہ کو بھیجیں اتھبا پرک میردہ پریچھڑکیٹ دورہ سفہ پریچھڑ کریں کسان بھائیوں پودھے کے لیے پوکتتوں کے ورگی کٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پودھوں کے دورہ جڑو سے پانی اور پوکتتوں وائیو سے کارونڈا ایکسائیڈ اور سور سے پرکاس ارجہ لے کر بیوین بھاگوک بناتے ہیں پوکتتوں کے پودھے کے تین بھاگوں باتا گیا ہے پہلا ہے مکھ پوکتت جس میں نائٹوزن فاسپورس اور پوٹاف آتے ہیں گوڑ پوکتتوں میں کیلسیم مائنیسیم اور گندھک آتے ہیں اور فچم پوکتت میں لوہا جینک کاپر مائنیز مالب ڈینم بوران کلورین یہ تتو آتے ہیں تو کسان بھائیوں اگر آپ مٹی کی جانج کرا لیتے ہیں تو اس میں آپ کوئے فسل کیلئے کس تتو کی کمی ہے اور کون سا ارورک کتنی ماترام دینا ہے آپ کو بتا دیا جائے گا تو آپ مٹی جاج کرائیے اور کتنا خات ڈالنا ہے آپ کے فسل میں وہ اس میں پوری جنکاری مل جائے گی تو کسان بھائیوں ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے جرور لفتا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریے اور شیئر کریے جسے یہ جنکاری دوسرے کسان بھائیوں اگر آپ ہمارا چینل پر نا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے سوست رہیے آگے بڑھتے رہیے جائے جوان جائے کسان دھنیواد آج کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہیے پوان گروپ آفرگا جرکو